ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس باری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں میں دیکھیں سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیم تک لڑو پوری کوشش کرو لیکن جب ایک ریزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچتی کہ بڑی ٹیم نے جان ماری اور خاص طور پر جس طرح وہ آخری گین تک کوشش کرتے رہے لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی تو یہ اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت ایمپورٹنٹ محلہ تھا اور وہ فل پڑ سکتا تھا میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی تو خیر ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں میں خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ پولنگ اٹیک ہے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی دنیا میں بہتری ان فاسٹ پولنگ اٹیک ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو لیکن بہتری ان اٹیک ہے ہمارے پاس بابر آزم ایک ورلڈ کلاس بیٹسپن ہے اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسپن کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے اور اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرامسنگ ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوستام ہیں لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہیں پاکستان جو کہ دنیا کی اپ ٹاپ ٹیمز میں گری جاتی ہے